اس کا خمس مجالس کی دوسری مجلس کا آغاز کر رہے تھے یقینا خدا سلامت رکھے ان افراد کو جو اس شہزادی کے غم میں دامِ ترمِ سخنِ جس اعتبار سے بھی حصہ لے رہے ہیں اور خدا سلامت رکھے ان افراد عرب کو یقینا ہمارے مقدر میں فرش امام حسین ہی ایک ایسا فرش ہے فرش شہزادی زہرہ ہی ایک ایسا فرش ہے جس نے ہمیں کائنات کی پھیل سے آرک کر کے آہدہ خیوے میں نے جا کر بیٹھال دیا ہے یہ لاک لاک احسان ہے اور کروڑ درود ہے اس پروردہ دارِ عالم کا جس نے ہمیں ایسے خاندان میں ایسے گھر میں پیدا کیا ہے کہ جہاں ہمیں نے لوڑیوں میں علی علی سیکھا ہے یہ کروڑ احسان ہے اس پروردہ دارِ عالم کا جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے کہ جہاں ہم نے بجپن سے لے کر آلمِ جوانی تک آلمِ جوانی سے لے کر شباب کی منزلوں تک شباب کی منزلوں سے پیڑی کی منزلوں تک ہم صرف علی علی سنتے چلے آ رہے دے اور علی علی کا دم پھرتے پھرتے ایک دن کائنات سے رخصت ہو جائیں گے بس شہزادی کے مجلس میں دعا اتنی ہونی چاہیے کہ بیپی جس طرح ہم پوری زندگی تمہارا ظیر کرتے رہے جب روح نکلے تو زبان کے یا علی اور یا فاطمہ ہونا چاہیے ذرا سمت وجہ ہو جائے یہ خمسہ مجالیس ہے اور یہ خمسہ مجالیس یہ دیکھیں آخر سال پر میں پورے سال مجلسے کرتے رہیے وہ علم مجلسے ہیں اور یہ جو مخصوص مجالیس شہزادی زہرہ کی ہوتی ہیں یہ جو سال پر تک زندہ رہتا ہے جو تیسو پیسر دن زندہ رہتا ہے اس کو یہ دن نصیب ہوتا ہے اور لاکھوں سلام اپنی بسمت پر کروڑ سلام بھیجا کر یہ کہ پرپردگارِ عالم نے کم سے کم تمہیں اتنی حیات دی ہے کہ تمہیں ایک سال اور اگام فاطنی میں شیقت کر رہے ہو اور تو روڑ سلام اپنی مالدہ مالدہ کو بھیجا کریے کہ انہوں نے جس طریقے سے جب بھی فرش آزاز سے اٹھ کے میں نے جوانان کھر جایا کریں تو اپنی ماں کے قدموں پر اپنے سر کو ڈک کر جب انہیں ناظرین کو خم کر کے کہا کریں اممہ تمہارا شکریہ کیونکہ تم نے ہمارے دیروں میں محبت اور ولایت کے بیو جائے سے دوئے ہیں کہ کائنات میں دنیا کی آپ تھنڈی ہو جائے گی نگرہ میں بزائن کی آپ کبھی تھنڈی نہیں ہوگی ہاں زرہ زرہ سمجھ بجھے رہے گا یہ خمسہ بجانس میں آپ اگران بیٹھے ہوئے ہیں اور عزیز آل کرامی فرش بجانس پہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آگئے یہ سوچ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے آگئے وہ سوچ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے آگئے یاد رکھئے گا آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے کوئی ماں ہے جو آپ کو بھلاتی ہے آئے 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 کوئی ماں ہے جو آپ کو بھلا کے فرش عذاب بھلاتی ہے اور جب فرش عذاب پہ آیا کرو تو شہزادی کا حسان مانا کرو کم سے کم تم ہو تمہیں شہزادی ہے سالہ نے اس دخت اس مجلس میں پیٹھائی کہ اپنی نوطری کے قابل سمجھا جلے کھا رہے ہیں آپ صرف کام کم سے کم اس وقت اسلام اے شخصات کے ذاقہ نے تمہیں فرش آزا پہ پٹھا لیا اپنی نوکری کے قادل سمجھا ورنہ ہم کہاں ہیں ہماری عقاد کہاں ہیں ان کی عصبتیں بہت ہیں ان کے وقار بہت ہیں ان کی ملندیا بہت ہیں ان کے میار بہت ہیں ان کے خضائل بہت ہیں ان کے کمالات بہت ہیں یہ وہ ہے کہ جو کچھے تقریقے کائنات بنی ہے یہ وہ ہے تو جو ماں پر حسین بنی ہے یہ وہ ہے جو عزت الرسول بنی ہے یہ وہ ہے جو سوچہ مردزہ بنی ہے یہ وہ ہے جو معدر حسین بنی ہے اور جت پروردگار آدم جو کے ناز اچھانے پہ آتا ہے تو اس طریقے سے ناز اچھانے پہ آتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبر اے میرے حبیر اے میرے پاہ اے میرے یاسی اے میرے نظمگل اے میرے متصر ہم کائنات نہ بناتے اگر تُنے پیدا کرنا نہ ہوتا اور پیغمبر مسکراہت نہ اور چہرے پا ہم تُنے نہ بناتے اگر علی تو نہ پیدا کرنا ہوتا اور علی اور پیغمبر ابھی مسکرانا نہیں ہے چمعہ سو دونہ جو یہ میرے معبود کہنا جا چاہتا ہے اللہ مسکراہتے گیتا اگر ساتھ ماں تو نہ بنا نہ ہوتا تم دونوں کے نہ بناتا شہزادی زہرہ کا غم ہے اور یہ اور بات ہے سرکار یاد رکھے گا اللہ اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہے مگر فاطمہ کے دشمن کی معافی نہیں ہو سکتی اللہ اپنے دشمن کی مدفرت کر سکتا ہے مگر فاطمہ کے دشمن کی معافی نہیں ہو سکتی ایک مہم اوٹی تھی سرکار بس ایک سگنڈ اور اس کے بعد سوسخان آپ کے حالے ایک منٹ سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے بس بہت چندی چندی انشاءاللہ میں اپنی بات تمام کر کے سوستان آپ کے حوالے کروں گا آپ اپنے سوز کریں ایک مہین موکی مسرکار یہ ایک عجیب سا مزاج ہو گیا ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتور بھی رضی اللہ دونوں رضی اللہ ہیں دونوں کو ایک فہرست میلا کے کھڑا کر دیا ہے قاتل بھی رضی اللہ مقتور بھی رضی اللہ جو قدر ہوا ہو بھی رضی اللہ جو مقتور ہوا ہو بھی رضی اللہ مگر عزیزان کے عامی دووں طرف نہ چلیے گا قاتل کو قاتل کہنا ہماری شیعت ہے مقتور کو مقتور سمجھنا ہماری شیعت ہے ہم دووں کو ایک پڑھنے میں لگ کہ ہم نہیں دولتے ہیں ہم قاتل کو قاتل کہتے ہیں مقتور کو مقتور کہتے ہیں یہ جو محب چھڑی ہوئی ہے کہ قاتل بھی رسی اللہ مقتور بھی رسی اللہ یہ نامنکد ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو معاف کرے گا مگر اہل بحث کے دشمن کو نہیں معاف کرے گا آپ نے مولانا دلیل کیا ہے تو اگر دلیل دیتا چلو اگر دلیل نظروں میں آ جائے تو دعائیں دے دیجئے گا میں اپنے بزرگان کی تائیر چاہتا ہوں کہ دلیل کیا ہے کہ دونوں ایک پڑھنے میں نہیں آسکتے ہیں دوبا مسلمان مگر ایک پڑھنے میں نہیں آسکتے قاتل بھی ہے مقدور بھی ہے اہلِ بیت کا مقدور لعنت اللہ ہے اہلِ بیت رحمت اللہ ہے اہلِ بیت علیہ السلام ہے اززا نگرہ میں دلیل یہ ہے کہ سرکار جب ایک یہ ہوا ہے ایک مہم جڑیوں فیلس بک اور روڈس اپ پورش ٹیٹرز پر ایک ہم نے ویڈیو دیکھی جس میں یہ کہا گیا کہ سرکار یزید کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا آئے وائے واللہ ورور بر ناناک کی خواب مشترک و سلام کہہ رہا ہے یزید کو ہم نے خواب میں دیکھا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا میں بتا ہوں کہ دول رضی اللہ کیسے نہیں ہو سکتے سنیے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا معاف کر دیا امام حسین کے پاس جب روز آشتہ حر آیا تھا تو حر نے کہا کہ مولا میں گنہگار ہوں کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے تو مضبور میں کربلا نے سینے سے لگا کے جملہ کہتا حر تجھے میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا امام چاہتے تو کہہ دیتے میں نے معاف کیا بات تمام ہو جاتی امام چاہتے تو کہہ دیتے میرے اللہ نے معاف کیا بات تمام ہو جاتی اللہ امام حسین نے یہی سے قاتل اور مقبول کا فرق بتا دیا اے بھر تجھے میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا وہ کہہ رہا ہے کہ خات میں یزید آ کے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ نے اسے معاف کر دیا اوہر اکر کے اندھو موزہ آشونہ کی تاریخ پر ہو کہ جہاں وہ حسین خود کہہ رہے ہیں میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا ہوچ کے ناخون خریدو اہل بیرت کا قاتل جب تک اہل بیرت نہ معاف کرے اللہ نہیں معاف کرتا بس میرے عزیزو بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے اگرچہ راضی ہم سے مادر حشنین ہو جائے اگرچہ راضی ہم سے مادر حشنین ہو جائے زراہ سا مدھت شہزادی ہے قمائن ہو جائے اگرچہ راضی ہم سے مادر حشنین ہو جائے ایک کافیہ ہے ہندی کافیہ ہے نظر کرنے کی کوشش کی ہے بس یہ چارمیسا آخری سوز خان آپ کے حوالے اگرچہ راضی ہم سے مادر حسنین ہو جائے تو ہے حسرت ایک دفعہ تیری لہت کو دیکھنوں جا کر ہے حسرت ایک دفعہ تیری لہت کو دیکھنوں جا کر پھر اس کے بعد چاہے اندھی میری نیل ہو جائے ہے حسرت ایک دفعہ تیری لہت کو دیکھنوں جا کر پھر اس کے بعد اندھی چاہے میری نیل ہو جائے ماشاءاللہ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں پاکہ کا طور سے اس مجلس احجام فاطنیہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو حضرت چاہاں ہیں اس کے دی موت پر پانا مخلصانہ گزارش ہے کہ فرشیازات تکشلیل لائیں میں بڑے ہی عطبو اکرام سے سوستان مہترم مہترم جناب حسن عابدی صاحب کے خدمت میں ملتمیز ہو کہ وہ تشریف لے آئے اور سوستانی کے فرائرز انجام دیں مہترم جناب حسن عابدی صاحب آپ کے اوبروں ہیں آپ ازاستی وزارش ایک استقبال پڑھیں 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 پڑھیں